اسلام علیکم جو روم ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سب ڈومین انومریشن مشین میں سٹارٹ کر چکا ہوں تو بریف میں دیکھتے ہیں کہ اس روم میں ہم کیا چیز کو پڑھیں گے سب ڈومین انومریشن is the process of finding valid sub ڈومین for a ڈومین but why do we do this we do this to expand our attack service ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی ایک تو یہ ہمارے پاس ہے ڈومین اس کو ہم ڈومین بولتے ہیں جس کے ذریعے ہم نے ٹرائی ایک می کی ویب سیٹ اوپن کی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی ویب سیٹ بھی exist کرتی ہیں جیسے store.hackme.com support.hackme.com تو یہ کہلاتی ہیں اس کی سب ڈومین اگر ہمیں مین ڈومین کے اوپر کوئی vulnerability یا کوئی issue نظر نہیں آ رہا تو maybe کہ سب ڈومین جو ہے اپنی کم حیثیت کی وجہ سے unscure رہ گئی ہوں تو ہم جتنی بھی سب ڈومین سے ان کو find کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اپنی جو attack surfaces کو بڑھائیں اور اس میں سے vulnerability کو find کرنے کی کوشش کریں تو اس کے بھی method ہمارے پاس کیا ہے brute force کریں گے ہم یہاں پہ اس سے پہلے کوئی ورڈز جوڑ جوڑ کے دیکھیں گے جیسے ہم نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا گو بسٹر یا ایف ایف کی مدد سے OSINT کو use کریں گے اور virtual host کا ایک method ہے اس کو adopt کریں گے یہ کیا ہوتا ہے ہم اس کو آگے جا کے دیکھیں گے اچھا سب ڈومین رومنیشن میں بی سے کیا begin کرتا ہے brute force, OSINT اور virtual host ٹھیک ہے اب ہمارے پاس پہلا method ہے OSINT کا ssl slash tls certificates ٹھیک ہے certificates کیا ہیں جو آپ نے یہاں پہ green tick کا button اکثر دیکھا ہوگا وہ بتاتے ہیں کہ جی website اگر یہ try hackme کی website ہمارے پاس surrender ہوئی ہے تو کیا یہ واقعی ہی try hackme کے server سے آئی ہے یا center میں کسی اور نے اپنی website آپ کو پاس کر دی ہے تو یہ چیز کی ہمارے پاس جو شورٹی ہے وہ ہمیں ssl یا tls کے certificate سے ملتی ہے تو یہاں پہ کہہ لکھا ہے کہ جب آپ when an ssl slash tls certificate is created for a domain by a certification authority جیسے ویری سائن ہے یا کوئی ہے see a take part in what's called certificate transparency logs ٹھیک ہے certificate authority ایک ct logs میں حصہ لیتی ہے ٹھیک ہے یہ publicly accessible logs ہیں ssl slash tls کے کسی domain کہے گئے ہیں اس کا مقصد کیا ہے to stop malicious and accidentally made certificates from being used اچھا accidentally certificates create ہو گئے ہیں وہ نہ use ہوں اس لیے ہمارے پاس یہ یہ والی certification کے logs وہ create کیا جاتے ہیں یہ publicly accessible ہوتے ہیں کچھ سمجھ نیاری تھوڑا سا ویٹ کریں آپ کو ایڈیا ہو جائے گا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ویب سائٹ open کریں crt.sh اس میں آپ بتائیں کہ آپ کس domain میں interested ہیں اس کے کچھ اس طرح کے public logs exist کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو ہم کس domain میں interested ہیں ہم interested ہیں tryhackme.com میں تو میں اس کو copy کر لیتا ہوں یہاں سے tryhackme.com کو اور copy کرنے کے بعد میں اس کو لکھوں گا یہاں پر یہاں پر میں نے اس کو pass کر دیا tryhackme.com اور اس کو بھی search کر کے قبولتا ہوں کہ یار اس کی مجھے چیزیں بتائیں جو ہم نے certificate بنوایا تھا اس ویب سائٹ نے تو اس کی details بغیرہ آپ یہاں پر show کریں اچھا اس نے مجھے کہہ دیا ہے کہ none found اس کا مطلب کہ یہ مجھے صرف https کے بغیر لکھنا ہے صرف tryhackme.com مجھے لکھنا تھا سارا نہیں لکھنا تھا یہ بھی چیزیں آپ کو note down کرنی ہیں tryhack جی دیکھیں یہ ایک sub domain ہے docs.trihackme.com store.trihackme.com تو اس نے ہمیں کافی ساری sub domain سے پہلے دکھا دی ہیں اگر ہم نے یہاں پر اپنا crt.sh میں یہ certificates کو سرچ کرنے کی کوشش کی کہ اچھا اس کا certificate اب بنا اس کا certificate اس ٹائم پر بنا تھا ٹھیک ہے تو اس سے بھی ہمیں کافی ساری sub domain پہلے سے مل گئی تو question کیا ہے what was the domain what domain was logged on crt.sh at this date 2022-2026 2020-2026 کو کون سی domain ہے جو کیا کہتے ہیں جی certify کروائی گئی ہے تو ہم اس کو copy کر کے یہاں پر find کے button سے ڈھونڈ لیتے ہیں جی جی یہ دیکھیں جی اس کا نام ہے store.trihackme.com یہ والی domain ہے جو اس date کو register ہوئی ہے اس کا یہ والا log transparency log ہمارے پاس موجود ہے تو ہم اس answer کو یہاں پر put کر کے چیک کرتے ہیں کہ یہ correct ہے یا نہیں اوکے it is a correct answer اب آپ اس کو کرو بند یہ ایک طریقہ ہم نے دیکھ لیا sub domains find کرنے کا اب آپ آجاؤ search engine کی form میں search engine اب آپ کو کیا کہتے ہیں اس نے کہا کہ ایک بڑا پیارہ سا طریقہ ہم نے پیچھے دیکھا تھا google hacking کا جس میں google advanced search کی مدد سے اپنی search کو بڑا narrow down کر سکتے ہیں اب اس نے کہا کہ یار آپ ایسے کرو کہ مطلب site سے آپ بتاتے ہیں اس site میں میں interested ہوں جو میں result دکھانے اور اس site سے دکھانے آپ نے کہا site یہاں پہ steric کا مطلب ہے کوئی بھی ہو جائے but end پہ یہ آ رہا ہے tryhackme.com but ہم نے ایک چیز explicitly منع کر دی ہے minus site کی اس مدد سے کہ original site نہ دکھانا www.tryhackme.com نہ دکھانا اس کو چھوڑ کے باقی domain دکھاؤ تو آپ اس کو کرو copy ٹھیک ہے تو آپ اس کو ڈالو search engine کے اندر اور دیکھو کہ آپ کے پاس کوئی extra domains آتی ہیں یا نہیں ٹھیک ہے آپ اس کو یہاں paste کر دیں کیونکہ یہ already google کا ہی search engine ہے جو میں باہر میں نظر آ رہا ہے آپ اس کو یہاں پہ paste and go کر دیں paste and go کی مدد سے آپ دیکھیں ہمارے پاس کیا result آتے ہیں دیکھیں جی blog.tryhackme.com www والا اس نے چھوڑ دیا تو اس نے اس historic کو دیکھا اور blog.tryhackme.com ہمیں دکھایا اس کے علاوہ نیچے کوئی اور rooms بھی ہوں گے ٹھیک ہے تو ابھی اس نے فی الحال ہمیں یہ دو ہی دکھایا ہیں ٹھیک ہے باقی نہیں دکھائے ملضب search engine کے اوپر depend کرتا ہے کہ وہ آپ کو کس ٹائم پر کیا results return کر رہا ہوتا ٹھیک ہے تو ہمیں نظر تو آ گیا اب ہم میں question کیا ہے جی اچھا دیکھیں وہی والا پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے انہیں بھی پتا ہے کہ یہی نظر آئے گا بی سے کہتے ہیں کون سے والا start ہو رہا ہے جو آپ کو نظر آیا تو ہمیں نظر آیا تھا blog.tryhackme.com blog.tryhackme.com اس کا answer دیکھیں جی کریکٹ ہویا جی کریکٹ ہو گیا اب تیسرا method ہے جی ڈینس کی brute forcing کا جیسے ہم سب remains کو find کر سکتے ہیں اچھا جی جیسے ہم نے گو بسٹر میں دیکھا تھا کہ ہم نے یہاں پہ directories ہم نے پہ find کرنی تھی پہ پیجز پہنڈ کریں slash کر کے ہم پیجز کو جوڑی جا رہے تھے slash test slash admin slash اس طریقے development کر کے تو ہمیں جو result status quo 200 return ہوا تھا وہ ہمیں یہاں پہ نظر آ گئے تھے تو یہی طریقہ ہم اب اس میں بھی کر سکتے ہیں کہ ہمیں وہ والی sub domains دکھا دیں جو exist کرتی ہیں تو اس کے لیے ہمیں ڈی این ایس کی مدد لینی ہوگی کیونکہ ڈی این ایس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ یہاں پر ڈومین نیم لکھتے ہیں وہ ایک ڈی ای پی میں ٹرانسلیٹ ہونا ہوتا ہے تو ڈی این ایس کے پاس اس کے ریکارڈ ہوتے ہیں تو اس کی سیمولیشن انہوں نے کیسے کی انہوں نے کہا آپ ویو سائٹ پر کلک کریں ویو سائٹ میں آپ کا جو ٹول ہے اس کا نام ہے ڈی این ایس سریکون اس کو بتائیں مائنس ٹیک ہے کہ مجھے بروٹ فورس کرنا ہے ٹھیک ہے اور ڈومین کا نام بتائیں کون سی ویب سائٹ پر کرنا ہے اکمی ایٹی سپورٹ ڈاٹ ٹی ایچ ایم پی کے اوپر آپ کو کام کرنا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو کہتے ہو کہ ڈی این ایس سریکون کو رن کرو ذرا ٹھیک ہے رن کی اس نے کہا کوئی فائل نہیں دیا آپ نے اس کے ساتھ جوڑنی ہے ٹھیک ہے جیسے اپی ای ڈاٹ اکمی سپورٹ ٹھیک ہے وہ آپ نے نہیں دی تو میں اپنی ڈی فالٹ فائل سلیکٹ کر رہا ہوں جس کا نام ہے نیم لسٹ ڈاٹ ٹ چلانے کے بعد اس کو دو مل گئی ہیں جی اپی ای ڈاٹ اکمی آئی ٹی سپورٹ اور ڈبلی دلی ڈالی ڈاٹ اکمی ای ڈی سپورٹ تو یہ آپ یہاں پلگ ان کر دیں اگر کسچن پوچھا گیا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں فسٹ کونسی ملی اپی آئی ڈاٹ اکمی آئی ڈی سپورٹ اپی آئی ڈاٹ اکمی آئی ڈی سپورٹ آہ ڈاٹ ٹی ایچ ایم اس کو آپ کر دو سرمیٹ اس کے بعد جو نیکس چیز ہے اس کا ن کام ہے سب لسٹر یہ بھی ایک اچھا ٹول ہے دور یہ بھی ہمیں یہی سب ڈومینز فائنڈ کر کے دیتا ہے سب لسٹر کے لیے انہوں نے کہا کہ ڈومیو سائٹ پہ کلک کریں تو سب لسٹر کیسے کام کرتا ہے جی یہ او ایس انٹ کا ٹول ہے یہ بروڈ فورسنگ نہیں کرتا یہ گوگل سے یا ہو سے جو سرچ انجن ہے اس کے اوپر سے ایک می آئی ٹی سپورٹ کے ورڈز کے اگینس سب ڈومین سے ان کو ڈھونڈ کے لائے گا تو اب رن کلک کریں دیکھیں یہ کہتا ہے میں یہاں یہاں ڈھونڈا ہے مجھے یہ مل گئی ہے ویب ففٹی فائیو ڈاٹ اک می آئی ٹی سپورٹ ایک ڈوڈوڈی ڈوڈی ڈوڈی والی ٹھیک ہے ہم نے یہ والی کیونکہ ہم انٹرسٹڈ ہیں اس میں اس نے کہا پہلی والی بتائیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ کر لیتے ہیں کاپی اور یہاں پیسٹ کرتے ہیں تو اس کو سب میٹ کریں اب دیکھیں جی کیا آتا ہے ٹھیک ہے ہمارا آنسر کریکٹ ہے ہمیں ایک اور ڈومین مل گئی ہمیں اس طرح کی ڈومین جتنی ملیں گی ہماری اٹیک صرف اس اتنی زیادہ بڑھ جائے گی اب تیسری چیز ہے جس کا نام ہے ویرچول ہوسٹ اچھا کچھ ایسی ڈومین ہوں گی جیسے آپ کہہ لیں کہ جو وہ نہیں چاہیں گے کہ باہر پبلیکلی کسی ڈین ایس پہ ہم رکھیں کیونکہ ہم نے انٹرنل تو اس پہ کام کرنا ہے باہر سے کوئی راوٹ ہوگے لوکل ڈاٹ پہ ہم یہ نہیں چاہ رہے بٹ ہم یہ چاہ رہے ہیں ایسے ہیکر کے ہمیں وہ چیز مل جائے تو ہم کیا کریں گے سم ڈومینز آر نوٹ آلویز ہوسٹڈ ان پبلیکلی ایکسیسیبل ڈین ایس سچ آر ڈیویلیمنٹ ورشن آف ویب سائٹ ٹھیک ایڈنسٹریشن پورٹل ہو سکتے ہیں تو وہ کسی پرائیوٹ ڈین ایس سرور میں آپ رکھ سکتے ہیں جو پرائیوٹ ڈین ایس کی فائل ہوتی ہے لینکس میں سلیش ایڈ ایڈ سی کی ڈیریکٹری میں ہوسٹ کی فائل ہوتی ہے وینڈوز میں اس لوکیشن پہ جا کے ہوسٹ کی فائل پڑی ہوتی ہے جو ڈومین ٹو آئی پی کی مائپنگ کر دیتا ہے آسانی کے لیے ٹھیک ہے آپ کو ڈین ایس سرور کوئی کنفیگر نہیں کرنا پڑتا اچھا تو جو اس ویب سرور ہے اس کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ آپ کو کون سا پیج ریٹن کرنا ہے مطلب ویب سرور کو کیسے پتہ لگا کہ مجھے یہی والے اس کو ریزلٹ رینڈر کرنا ہے اس کو اس سے پتہ لگا tryhackme.com slash room یہ یہ چیز ڈیٹی پی کے ہیڈر میں جا رہی ہوتی ہے سرور کے پاس آپ کو ریزلٹ ریٹن کر لیتا ہے تو آپ کیا کرو گے آپ کریں گے ایف اف کو یوز کریں گے ہم ٹھیک ہے ہم اسی طریقے سے نیم لسٹ جو ہے اس کی فائل کو یوز کریں گے جو اس نے ڈیفارٹ میں یوز کر لی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا ہوسٹ کا ہیڈر تھا اس کو ہمیں چینج کرنا ہے مائنس ایچ کے ذریعے ٹھیک ہے تاکہ سرور کے پاس جو ہے یہاں پہ جو ویلیوز ہیں وہ اس نیم لسٹ سے اٹھ کر جائیں اور باقی سب ڈومین سیم رہے اور یوریل ہم نے بتا دیا کہ یہ والا ٹھیک ہے یہ والا کام ہمیں کرنا تھا صحیح ہے یہ کام کیونکہ یہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیتا ہے اس لئے میں نے یہ آپ سے پہلے ہی چلا دیا مجھے دکھا لیتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھو ایف آف کر دیا میں نیم لسٹ سے اس کو پاس کر دی اور ایک می آئی ٹی سپورٹ کر دیا کہ یہاں پہ ورڈز چینج کرنا ہے یوریل بتا دیا آپ کو دکھانا شروع کر دیتا ہے یہ نہیں ملا یہ نہیں ملا یہ مل گیا اس طرح نا ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ نیم لسٹ سے آپ کے پاس کچھ میں انٹریسٹ نہیں ہتا میں نے وہ تیو گیس میں انٹریسٹ نے ہی ہے تو میں نے انٹریسٹ اٹھایا اور اسے پہ لکھ دیا جب میں نوائی ایک ہونڈرڈ کر دو بھاگ دیا تو آئیٹس بہب اس سے کیا ہوا رزرٹ مجھے فائنڈ کر دیا ایک تو جو ہے ایک کا نام ہے ییلو یہ فائنڈ کر کے دیا اور ایک اس نے فائنڈ کر کے دیا تھا مجھے اس کا نام تھا تھوڑا سنیچے آجائیں اس کا نام تھا ڈیلٹا یہ دیکھیں یہ اس کا ففٹی ون سائز ہے یہ ڈیلٹا فائنڈ کر کے دیا اور اپی آئی تو ہم نے پہلی فائنڈ کر لیا تھا باقی ان کے سائز زیرو ہیں اس سے ہم انٹرسٹیٹ ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو آنسر اپنے بتاتے ہیں کہ جی ہمیں دو مل گئے ہیں ایک کا نام ہے ڈیلٹا اور ایک کا نام ہے ییلو اور ایک کا نام ہے ییلو دیکھیں جی دونوں ٹھیک ہو گئے اور میرے خیال میں ہم اپنا روم کمپلیٹ کر چکے ہیں